نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں یہ جو ویڈیو ہے میں آج اس میں آپ کو اپنی گاڑی کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں انیشیلی جب آپ بالکل رات کو کھڑی کرتے ہو اور مورننگ میں آپ کو گاڑی کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے یا بول دو اس کو کولڈ سٹارٹ تو نہیں بولیں گے کی کولڈ سٹارٹ تو کیا ہوتا کہ گاڑی کئی دن کی کھڑی اور اس کے بعد ہم اس کو سٹارٹ کریں یا کولڈ سٹارٹ میں آپ گاڑی کو کیسے سٹارٹ کریں گے ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو تو بھائیو یہ ایک بہت مطلب کی ضروری میتھرڈ ہوتا ہے جو مطلب کی ہر کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا بات یہ ہماری گاڑی کی ہیلتھ کے لیے اور مینٹیننس کے لیے کافی ضروری پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ صبح مورننگ میں جب پہلی بار اپنی گاڑی کو سٹارٹ کریں تو اس کو کس طرح سٹارٹ کریں اور یا پھر آپ کی گاڑی مطلب کی ایک ویک یا دو ویک یا تین چار دن سے کھڑی ہے تو اس کو آپ اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہو تو کس طرح اس کو آپ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے آج کل کیا ہوتا پس بٹن سٹارٹ سٹوپ کے گاڑی آگئی ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا ہم اپنی کی کو اون یا اوف سویچ کر کے ہی اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے تھے سیلف پروائیڈ کر کے تو جیسے یہ ہماری جو نیوالی بریج آئیس میں تو پس بٹن سٹارٹ سٹوپ ہے تو پہلے اس کا بتاتے ہیں پھر ڈسکس کریں گے جن بھائیوں کی گاڑیوں میں کی وارہ فنکشن ہوتا ہے وہ کیسے سٹارٹ کریں گے تو جب بھی ہم کولڈ سٹارٹ یا مورننگ میں سب سے پہلے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جو ہمارا پس بٹن کا سٹارٹ سٹوپ بٹن ہے اس کو ایک بار پریش کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کو ایک بار پریش کروگے تو کیا ہوگا جتنا بھی الیکٹرونک ایکیپمنٹ دیسے یہ ہماری میرر ہوتے ہیں اوٹو فولڈ اونفولڈ والے یہ کیا ہو جاتے ہیں اور جو بھی ہماری گاڑی کے اندر الیکٹرونکس کا سمان ہے وہ سارا اپنی ایک سٹارٹنگ میوڑ میں آجاتا ہے ہی نہیں سلائز ہو جاتا اس کو ایک مطلب کی limited amount of power کی جو سپلائی ہے وہ ملتی ہے جس سے اس کے اوپر کوئی bad effect نہ پڑے سمجھے اور پھر اس کے بعد آپ final اپنی گاڑی کو کیسے start کریں گے آپ کو جیسے آج کل تو کلچ وغیرہ پریس کر کے start ہوتی ہے تو آپ کلچ پریس کریں گے اور power کے button سے اپنی گاڑی کو start کریں گے آپ کی گاڑی start ہوگی جیسے ہی آپ کی گاڑی start start ہوگی جو آپ کا رپی ایم میٹر ہے نا وہ آپ کا اراؤنڈ پندرہ سو رپی ایم کے آس پاس رہے گا ٹھیک اور وہ دیرے دیرے پھر نورمل ہوگا جب تک ہماری گاڑی کا جو یہ رپی ایم میٹر ہے تب تک نورمل نہیں ہوتا تب تک ہمیں اپنی گاڑی کو ایک نورمل اسی کنڈیشن میں کھڑی رکھنا ہے نہ نہ کہ کوئی آپ کو پیڈل پر پیر رکھ کے اس کے اس مطلب کی acceleration کرنا ہے نہ گاڑی کو موو کرنا ہے تب تک آپ کو گاڑی کو بلکل stationary position میں ہی کھڑے رکھنا ہے جب تک ہمارا یہ جو رپی ایم کا میٹر ہے یہ آپ کا نورمل position میں نہ آئے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری گاڑی easily warm up ہو جاتی ہے easily warm up ہونے کے بعد ہی ہمیں اپنی گاڑی کو آگے موو کرنا چاہیے جیسے آپ دیکھو یہ جو ہماری گاڑی ہے اب یہ بالکل ideal condition میں آگئی جو اس کا رپی ایم ہے وہ 1000 سے نیچے آگیا ہے اب آپ اپنی گاڑی کو easily move کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا مطلب کہ آپ کو جیسے office وغیرہ دانا تو آپ easily اپنے office وغیرہ کے لیے نکل سکتے ہو تو بھائیوں یہ تھا push button کے لیے اب جیسے ہی آپ آپ کی گاڑیوں میں کئی بھائیوں کی گاڑیوں میں دو push button کا system نہیں ہے وہ کی سے اپنی گاڑی کو start کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی اپنی گاڑی میں کی لگاؤگے تو سب سے پہلے own کا button ہوتا ہے مطلب آپ اس کو پہلے ایک side سے move کرو گے تو وہ own پہ آئے گا اس کے بعد وہ ignition پہ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ own کرو گے جیسے ہی آپ own کرو گے نا تو آپ کا جو electronic equipment ہے نا ان کی booting start ہو جائے گی آپ کو ایک الگ طریقے کی گاڑی میں سے sound آئے گی تو جب تک وہ sound complete نہیں ہو جائے تب تک آپ کو ignition نہیں کرنا ہے جیسے ہی آپ کی وہ sound complete ہو جائے گی تو tuck کیا جائے گی means جو initialization ہے تو booting ہے ہمارے electronic equipment کی وہ ساری کیا ہو جاتی ہے complete ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنی گاڑی کو ignition پہ ڈال لیں گے جیسے ہی آپ اپنی گاڑی کو ignition پہ ڈال لیں گے تو کیا ہوگا آپ کا جو rpm meter ہے وہ تھوڑا raise کرے گا اور آپ کو اب تک اپنی گاڑی کو بالکل stationary position میں رکھنا ہے جیسے ہی آپ کا rpm کا جو meter ہے وہ normal position میں آتا ہے تو آپ اپنا first gear لگاؤ اور اپنی گاڑی کو easily move کرو تو یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ same procedure آپ کو cold start میں بھی follow کرنا چاہیے جیسے آپ کی گاڑی کئی دن سے کھڑی گیا ہے اس کے لیے اس procedure میں بھی اس condition میں بھی آپ کو یہی procedure follow کرنا ہے یا morning میں اگر آپ اپنی گاڑی کو صبح صبح start کرتے ہو تب بھی آپ کو یہی کرنا ہے means میرا تو میرا تو جیسے experience ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کی جیسے 2-3 گھنٹے کے بعد بھی ہم اپنی گاڑی کو start کرتے ہیں تب بھی جو ہمارا rpm وہ ایک بار raise کرتا ہے تو تب بھی آپ کو جب تک آپ کا rpm ideal condition میں نہیں آتا تب تک آپ کو اپنی گاڑی کو نہیں move کرنا چاہیے جب بھی آپ کا rpm ideal condition میں آ جاتا ہے تب آپ اپنی گاڑی کو کیا کرو move کرو تو بھائیو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو cold start کی بارے میں یا آپ مورننگ میں اپنی گاڑی کو کیسے start کرتے ہیں اس کے regarding میں آپ کو کچھ information دینا چاہتا ہوں چاہتا تھا تو i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو بھائیو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور زیادہ سے زیادہ share کریں تو ملتے ہیں دوستو ایسے ہی آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے goodbye thank you so much موسیقی